اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے بے رید لوگ آپ نے دیکھ رہا ہوں گے میں اپسر گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں کیونکہ میری آدھ ہی زندگی اس گاڑی میں بزر جانی ہے وہ کام باز ہوتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں کوٹ سبزل ادھر کچھ کام تھے ایپورٹنٹ ایپورٹنٹ وہ کرنے جا رہا ہوں ٹائم ہو رہا ہے تقریباً تین بجرے اور کرمی کی شدت بہت زیادہ ہیں ہمیں گاڑی میں بیٹھتا ہوں ہمیں سی بھی جار رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ترمی لگ رہی ہے اور باہر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے آپ لوگوں سے ایک ضروری انفرمیشن بھی شیئر کرنے ہیں پہلے وہ آپ جا کے انفرمیشن سنیں اس کے بعد ہم اپنا والاگ کنٹینیو کرتے ہیں آپ لوگوں ایک انفرمیشن دینی تھی کہ خوشک سالی کے وجہ سے چولستان کے حالات کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیلی سیکنڈ تدار میں جانور ہلاک ہو رہے ہیں تو اس خوشک سالی کی جو سب سے میند ریزن ہے وہ اس علاقے میں کافی عفتے سے بارش نہیں ہوئی تو جتنے بھی طلاب اور ٹوبے تھے جہاں پہ بارش کا پانی کٹھا ہوتا تھا تو وہ سارے سوک گئے ہیں تو اسی بوک اور پیاس کے وجہ سے جانوروں کی ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اگر اس کو ابھی کنٹرول نہ کیا گیا تو ایسا ایسا یہ چیزیں انسانوں کو بھی وہاں پہ متاثر کر رہی ہیں لوگ بوک اور پیاس کے وجہ سے کافی پریشان ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں پتا چلے اور جلسے جلد اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلویشن نکالا جائے نہیں تو یہ بہت بڑا سانیہ بھی پیش آ سکتا ہے جیسے حالات چل رہے ہیں کیونکہ ابھی جو گرمی کا لیول ہے وہ سنا جا رہا ہے کہ وہ مزید بڑھے گا تو جب گرمی کا لیول اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا تو کافی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ صرف دعا تھا سکتے ہیں کہ بارش ہو جائے اور یہ نقصان کم سے کم ہو اور دوسرا یہ کہ زمین کا ٹیمپریچر ہر سال بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی سب سے جو مین ریزن ہے وہ درختوں کی کمی ہے تو لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ درخت کتنا ضروری ہے تو میں یہ مہم سٹارٹ کر رہا ہوں پہلے اپنے میں نے گھر میں بھی کافی میں نے درخت لگائے ہوئے لیکن اس کو میں آپ تھوڑا بڑے پیمانے پر لے کے جاؤں گا اور اپنے گاؤں میں جتنا زیادہ ہو سکے گا میں درخت لگاؤں گا تاکہ اس سے گرمی کا جو لیول ہے وہ کم ہو آپ لوگ بھی یہ ضرور درخت لگائیں اپنے گھروں میں اور جہاں جہاں پر بھی ہو سکتا ہے آپ ادھر درخت لگائیں کیونکہ درخت بہت ضروری ہیں اور درختوں کا مین وینیفٹ یہ ہے کہ جتنے زیادہ درخت لگیں ہوں گے تو بارش ہونے کے چانسل بھی اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے تو آپ لوگ بھی زیادہ زیادہ درخت لگائیں اور اس مہم کا حصہ بنیں تو شکریہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے تو آپ لوگوں کو ملکہ چلے گیا ہوگا کہ بھائی کیا حالات چل رہے ہیں تو بس اللہ رحمت نے اور باقی در آپ دیکھیں یہ ہر طرح فصل کٹ گئی ہے تو اس وجہ سے بھی کافی پانی کی دیت قلت نہریں مغیرہ وہ بھی سوکھی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ کرمینک شدت پڑی جا رہی ہے اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی فائنلی جی کوٹ سب سے اللہ ہم پہنچ گئے ہیں تو سب سے پہلے اپنا کام کرتے ہیں جو کر میں آیا تھا ہاں میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ تب سے ایسے مڑنا ہے پہلے اپنا کام ختم کرتے ہیں چیک کریں ذرا میں مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے رائٹ ٹرن لوگ یہ دیکھیں ادھر سے کیسے گزاروں اس لئے میپ پہ بروسانی کرنا چاہیے اپنا دماغ ایس کرنا چاہیے میپ کو سائٹ میں اپنا چاہیے یہ جی کوٹ سدل کا انارکلی بزار ہے اس کے اندر آگیا ہوں فائنلی جی ہم اپنی ٹیسٹنیشن پہ پہنچ گئے ہیں لیکن میپ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ آگے جاؤ دو سو تین سو میٹر اس کے بعد لیفٹ ہو تو بھی جی چکتے ہیں واپس گھر ریشٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ کرمی ہے بھائی میری حالات بھی خراب ہو رہے ہیں کوئی نہیں گھر جائیں گے پھینڈا پانی پییں گے چائے پییں گے تب جد پھر اوکے ہو جائے گی وہ اتر سے موڑنا ہے چیک کریں آپ ذرا یہ گوڑ سبزد کریں جی کون کہتا ہے پاکستان درکی نہیں کر رہا یہ دیکھیں چھوٹا دبائی ہے ہمارا ایسی روڈیں دبائی میں ہیں نہیں نا اتر ہیں دیکھو جی دبائی سے بھی آگے ترکی کی ہوئی ہے بھا جی بھا یہ دیکھیں چوزے بھی ہیں دبائی میں چوزے ملتے ہیں نہیں نا اتر دیکھو یہ دیکھیں سامنے ریڈی شڑی لگی ہوئی ہے دبائی میں ایسی ہو ہی نہیں سکتا بھائی یہ بہت ترکی کر گیا کیا ہی بات بھائی جان کوٹسکل کی کیا ہی بات ہے میری آگے دیکھیں پروٹوکول جا رہا ہے بھائی آگے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے پروٹوکول فول بھائی میں آپ لوگوں ایسا محول ملے گا کوٹسکل میں ملے گا جس نے بھی وزٹ کرنا کوٹسکل ضرور ہے تو یہ پہلے ٹرک والا نکل جائے تاکہ میں بھی جاؤں گھر پر بہت شکریہ پروٹسکل والوں کا یہ دیکھیں ٹرک والا کہتا بھی میں گھر تک چھوڑوں گا آپ کے آگے ہی چلوں گا جس طرح متعدہ عرب امارات میں دبائی اور ابو زیبی ترکی کر گئے تو ہماری علاقے میں بھی دو شہر ہیں کافی ترکی کر گئے ان میں سے ایک کوٹ سبزل اور دوسرا سنجر کوٹ ان کی ترکی ہے ساری دنیا ہے یہ ایسی ترکی کیسے کر گیا ہے وہاں جی وہاں ماشاءاللہ جی کارپٹ روڈ اس لئے ہم لیمبرگینی نہیں لیتے دیکھیں ماشاءاللہ جی پاکستان میں ایسی روڈ ہے کہ کروڑوں والی گاڑی بھی در نہیں چل سکتی یہ دیکھیں ہمارا سوائگ ہمارے علاقے کا یہ اپنے دوست کی دکان ہے دیکھتے ہیں وہ کھڑا ہے ساجد لگ گرمی تو برا حال تھا یہاں پہ میں ساجد کو مل ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چینل میرا سبسکرائب نہیں کیتا تھا میں کر دیتا باقی کوئی اشتیار دیونا ہے تو چینل تے دے 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 کوئی چیز کی تھوگیننی کرنی ہے ہاں اشتیار دے سون ٹھیک ہے ان دوکان دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ساجد بھی کہتے کہ آپ وہ تل پی کے جاؤ تو میں نے کہا چلو مفت کی چیزیں ایسے نہیں چھوڑتا تو میں نے کہا وہ تل پی کے جاتے ہیں ساجد بھی کی دکان سے کریں جی سٹرا سٹرا دے بغیر پی جنسا یوکی ہے بڑسے بیچے وہ تل اتنی ہے تو سٹرا دے چھوٹا رہا اس کو یہ آپ سیدھا کریں گے سٹرا ہوگے بڑی ہوگی یہ تو چھوٹی ہے یہ جوس کے لیے یہ ہے آکھول رنگ کے لیے چل دیں پیرتے ہیں چک کریں ایدھر جی ساجد بھائی ایدھر کافی چیزیں ابھی سیٹ اپ بنائیں گے تو ساجد بھی بتائیں کیا کیا آپ ایدھر کھول رہے ہیں کیا ریفریشمنٹ را کریں آپ جی جی الاس بھائی یہاں پہ ایک ریفریشمنٹ پوائنٹ پول رہے ہیں جو ہم ریفریشمنٹ کے لیے اس کے علاوہ سنجربور جانا پڑتا ہے صحیح 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 لیکن ایدھر والہار میں ہے میندور کی عوام اپنی لوکیشن بتا دیں آپ کی لوکیشن میری لوکیشن ہے والہار فاتک کے ساتھ تھوڑا آگے آئیں گے فاتک کے ساتھ تھوڑا آگے آئیں گے ایدھر فاتک ہے تو اس سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو یہ ان کی شوپ ہے یہ شوپ ہے یہ سسٹم ہم بڑھا رہے ہیں ریفریشمنٹ پوائنٹ برگر ہو گیا ہشام کی بیٹھک میں انشاءاللہ آپ نے دوست دوست جوتے ہیں ان کا ایک پوائنٹ بنا رہے ہیں اچھا سا تاکہ وہ انجوائے ہم خود علاقے ہم انجوائے کر سکیں بہر نہ جانا ہوں تو ضرور وزیٹ کیجئے گا میرا نام لیں گے تو آپ لوگوں کو ڈسکونڈ بھی لے زیادہ بھی لگ سکتا ہے لیں جی پھاتک پہ بند ہے لیں جی پھاتک پہ بند ہے ابھی یہاں سے بولٹ پروف ٹرین گزرے گی اسی کا ویٹ کر رہا ہوں دبائی ہے بھائی دبائی کیا چیز ہے بھائی ویلکم ٹو دبائی لیں جی بولٹ پروف ٹرین آگی ہے آمائی گاڈ او بھائی تنی تیزی سے آمائیس کیا ہی سپیڈ ہے بھائی نظر ہی نہیں آرہی شکر ہے جی پھاتک کھل گئی ہے ابھی جاتے ہیں پھر گھر اب لوگ ان بچاروں کی لائف دیکھیں یہ کیسے گزار ہیں یہاں پہ جھوپڑیوں میں ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں اللہ تعالی نے ان سے زیادہ سعود دینی ہے یہ بچارے دیکھیں کیسے جھوپڑیوں میں رہ رہی ہیں اور اتنی گرمی میں کیسے گزارہ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی